بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکنہ اوفیشل چینل پر آنے والے معزز مہمانو اسلام علیکم حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو بیس نصیحتیں نمبر ایک اے میرے بیٹے وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملا اب یہ تمہاری مرضی ہے اپنے وقت کو سونا بنا لو یا سونے میں گزار دو نمبر دو انسان کی منزل جتنی بھی اونچی ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے آتے ہیں نمبر تین زندگی مسلسل جدو جہد کا نام ہے اللہ جدو جہد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا نمبر چار اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو نمبر پانچ اللہ جب کسی بندے کی مدد کرنے پر آئے تو نہ ہونے سے ہونے کو بھی پیدا کر دیتا ہے نمبر چھ اگر تم زندگی میں بے سپون ہو تو عبادت کا وقت بڑھا دو اللہ سے باتیں کرو ہر چیز ادھوری ہے مگر اللہ ذات نہیں نمبر سات اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال دو ورنہ یہ تمہارے دماغ کو بنجر بنا دیں گی نمبر آٹھ لوگ بحث میں رشتے توڑ دیتے ہیں لیکن بحث کو نہیں چھوڑتے نمبر نو انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے جتنا فرق کم ہوگا اتنے ہی غم کم ہوں گے نمبر دس جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر گیارہ جس انسان کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ اس بات کو جان لے میرا رب مجھ سے ناراض ہے اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر گیارہ جس انسان کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ اس بات کو جان لے میرا رب مجھ سے ناراض ہے نمبر بارہ مسیبت کو دیکھ کر بھی آنسو نہ بہانا کیونکہ تم خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں عزمائش کے لئے چنا ہے نمبر تیرہ زندگی میں تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں راستے بھی نکل آتے ہیں انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے نمبر چودہ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہو تو پھر اللہ تمہیں دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں کرتا نمبر پندرہ بیٹا کل کی فکر مت کرنا کیونکہ جس اللہ نے تمہیں آج سنبھار رکھا ہے وہ کل کا بھی بندوبست کر دے گا نمبر سولہ میرے بیٹے اللہ سے جب بھی مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگو نمبر سترہ عورت کا پتہ دو موقع پر چلتا ہے ایک خوشی کے موقع پر ایک غمی کے موقع پر خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر وہ آپے سے بہر ہو جاتی ہے نمبر اٹھارہ دنیا کا سب سے عذیتناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب زندگی میں ہر چیز میسر ہو مگر ذہنی سکون میسر نہ ہو نمبر انیس با کردار انسان کی باتیں زیادہ پر اثر ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک اچھا کردار بھی ہوتا ہے نمبر بیس زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں موت کے بعد اس کا عجر دے گا